بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلات فارم ہے میں تاریخ مطین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلا گرنے نہیں دیتا کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے اتوار کا دن ہے اکیس تاریخ ہے جولائی کی اور اہم ترین خبریں عمران خان صاحب کا انٹرویو دہ سنڈے ٹائمز کے لیے اور کرسٹین لیم نے یہ انٹرویو عمران خان صاحب کا لیا ہے جس طرح سے عمران خان صاحب کے ان دنوں میں انٹرویو ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ انٹرویو ہوا ہے اس انٹرویو کی دو سے تین اہم باتوں پر اس ویڈیو میں بات کریں گے تفسیری اس انٹرویو پر ویڈیو میں آگے جا کر آپ کے سامنے پوسٹ کروں گا لیکن ان تمام باتوں سے پہلے اہم ترین بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کہانی بدل دی ہے بہت جلدی فوری ایکشن لے کر اس کے علاوہ جو فرانکفورٹ میں ہوا ہے جرمنی کے شہر فرانکفورٹ میں اس کی بھی ہم بات کریں گے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کے بارے میں پی ٹی آئے والے کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ کی بی ٹیم ہے اس بی ٹیم نے اور اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ نے باقاعدہ طور پر رونا شروع کر دیا ہے خدیجہ شاہ کا بھی ایک بڑا فیصلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کی بھی بات کریں گے سب سے پہلے عمران خان صاحب کا انٹرویو The Sunday Times کو عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے اس انٹرویو میں سب سے پہلے جو چیز اس انٹرویو میں لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ I'm confined in a 7 feet by 8 feet death cell typically reserved for terrorists to ensure they have no contact with anyone تو عمران خان صاحب کو اسی ہی جگہ پہ رکھا گیا ہے اور عمران خان صاحب کہتے ہیں It is solitary confinement with barely any space to move I'm under constant surveillance by agencies being recorded 24-7 یہ عمران خان صاحب کے cell کے آس پاس لگے جو کیمرہ ہیں ان کا حال وہ بتا رہے ہیں I'm denied basic prisoner and human rights such as visitation یہ عمران خان صاحب نے اس انٹرویو میں کہا اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو vote ہے جو election ہے اس کے حوالے سے بات کی انہوں نے کہا the election result and the voter turn out were nothing short of a soft revolution تو پاکستان میں واقعی جو 8 فروری کو ہوا بغیر بلے کے نشان کے جس طرح سے ہماری عدالت کا فیصلہ تھا جس طرح سے election commission of Pakistan نے شرمناک ترین election کروایا اس election والے دن mobile phone بند انٹرنیٹ بند اس سے پہلے آپ نے پی ٹی آئے ویب سائٹ بنائے پی ٹی آئے ویب سائٹ بند کر دے یہ تو کہیں ہوا ہی نہیں یعنی ایک جماعت نے جس سے آپ نے نشان چھیلیا اس نے اپنی ایک ویب سائٹ بنائی ہے آپ نے اس کی ویب سائٹ بند کر دی بار بار یہ کام کیے لیکن پھر بھی لوگوں نے عمران خان کے لیے vote کیا یہ ہم نے پاکستان میں کبھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کراچی میں جو ہم نے مناظر دیکھے وہ ناقابل یقین تھے عمران خان صاحب آگے کہتے ہیں people voted for me because they are fed up with the current system and how پاکستان is being run لوگوں کو مید مجھ سے ہے لوگ جس طرح سے یہ ملک چلایا جا رہا ہے اس سے تنگ آ چکے ہیں یہ بالکل درست بات ہے اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے لوگوں کے رویے سے نظر آ رہا ہے اور لوگوں کے رویے سے کیا آپ جس طرح سے عدالت کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں جس طرح سے میاں نواز شریف کے حوالے سے نجم سیڈی صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ اسٹابلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو معیشت کے لیے قربانی دے کر آئے ہیں جس طرح سے میاں جاوید لطیب صاحب بتا رہے ہیں کہ انینجمنٹ کی حکومت ہے کہہ کی مجورٹی خود اپنے مو سے کہہ رہے ہیں تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ تمام لوگ جن کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا ایک ہو جائیں گے وہ تو ایک ہو گئے جن کے بارے میں عمران خان نے نہیں کہا تھا ایک ہو جائیں گے وہ بھی ایک ہو گئے اور عمران خان کا رستہ روکنے کی یہ تمام لوگ مل کر کوشش کر رہے ہیں لوگ اس کوشش کو پاکستان کا شہری اس کوشش کو ناکام بنا چکا ہے اپنے سوفٹ ریولوشن کے ذریعے اس انٹریو پر میں آگے جا کر مکمل تفصیل کے ساتھ بات کروں گا لیکن خدیجہ شاہ کمل شیوزب صاحبہ اب سار عالم صاحب کے پرگرام میں آئی اور انہوں نے لسٹ میں نام بتانا شروع کی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تیبہ راجہ کا نام بھی ہے مخصوص نشستوں میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سنم جاوید کا نام بھی ہے دیگر خواتین کے بھی انہوں نے نام بتایا کہ جو مخصوص نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کی ممبر بنیں گی اور خدیجہ شاہ کا بھی نام بتایا خدیجہ شاہ کے حوالے سے یہ پتا چل رہا ہے کہ خدیجہ شاہ اپنی جو امریکی شہریت ہے دوہری شہریت ہے اسے وہ تیاغنے پر تیار ہیں اسے ختم کرنے پر تیار ہیں چھوڑنے پر تیار ہیں اور وہ جس طرح کی بقاعدہ قربانی دے چکی ہیں میں جب ہمانے ہوتا ہے نا لوگ یار آپ ان کی قربانی کی بات کر رہے ہیں یہ تو کور کمانڈر ہاؤس گئی تھی یہ تو دہشتگرد ہیں تو بندہ پوچھے وہ جو اسی گاڑی کے اوپر جس میں خدیجہ شاہ بیٹھی تھی نارے لگا رہی تھی اندلی باباس صاحبہ وہ دہشتگرد نہیں ہے وہ اندلی باباس صاحبہ الگ ہو گئی تو وہ دہشتگرد نہیں ہے خدیجہ شاہ گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی تھی تو وہ اتنی بڑی دہشتگرد ہے کہ یہاں اسے جیلوں میں تھکایا گیا پھر اسے بلوچستان لے جایا گیا تو وہ خدیجہ شاہ جو ہے وہ اب اس سسٹم میں تنگ آ جانے کے بعد جو عمران خان صاحب کہہ رہا ہے پیپل آر فیڈ اپ دہ وی دس سسٹم اس بینگ رن تو وہی خدیجہ شاہ جو ہے اب وہ بھی فیڈ اپ ہو کر وہ اپنی امریکی شہریت چھوڑنے پر تیار قومی اسیمبلی میں جانے پر تیار ہے یا پنجاب اسیمبلی جہاں کا بھی فیصلہ لیا جاتا ہے تو خدیجہ شاہ بھی اس پر تیار ہے یہ خدیجہ شاہ کا فیصلہ ہے ایک بڑا فیصلہ ہے ان حالات میں کہ جن حالات میں اس وقت ہم ہیں یعنی اس کو جو اس نے اپنا ابھی امریکہ میں آن لائن خطاب کرتے ہو پورا میٹر پڑھ کر سنایا تھا اس میں ہمیں پتا چل رہا تھا کہ وہ کن چیزوں سے گزری ہے اور وہ تمام لوگ جنہیں آپ نے چھوڑ دیا کہ اس نے پریس کانفرنس کر دی اس نے مضمت کر دی اس نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا وہ تمام لوگ اپنے اس جرم کو دھو چکے اپنی اس پریس کانفرنس کے ذریعے اس لیے لوگ نہیں مانتے اس چیز کو تو نو مئی کو خراب کرنے میں باقاعدہ طور پر جو لوگوں کو ٹڑوایا گیا اس چیز نے بھی خراب کیا ہے وگرنہ نو مئی جو تھا وہ ایسا جرم تھا کہ آپ سب کو سزا دے دیتے ثابت کر دیتے لوگوں کا کردار فوٹیجز آئیں اب بھی لائیں نکالیں ثابت کریں تو سسٹم نے خود خراب کیا ہے اس کے علاوہ میں آپ سے ارز کروں پاکستان تحریک انصاف نے کہانی کیسے بد دی میں نے آپ کو بتایا تھا پاکستان تحریک انصاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے آپ میں سے اکثر لوگوں نے گزشتہ ویڈیو پر کمنٹ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو اس کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جو میں نے آپ سے ارز کیا تھا اور فضل الرحمان نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نئے انتخابات کی صورت میں اسمبلی تحلیل کرنے پر رضا مند ہے اسد قیسر صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے فوری طور پر اس بات کی تردید کر دی انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی یہ ہم نے نہیں کیا اور ہم اسمبلی تحلیل کرنے نہیں جا رہے یہ پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کر کے بتا دیا ہے فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کا شامل ہو جانا اس تحریک تحفظ آئینے پاکستان میں ایک بہت بڑی چیز ہوگا لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے فضل الرحمان نے جو اعلان کر دیا تھا تو میں نے کہا تھا پہلے بھی کیا ہوا پنجاب آپ نے اسمبلی حکومت اسمبلی توڑ دی حکومت چھوڑ دی خبر پخت امقہ اسمبلی توڑ دی حکومت چھوڑ دی اس کے بعد گھروں میں گز کے جو پولس نے کیا یہ آپ کی حکومت ہوتی آپ کا وزیرالہ ہوتا تو آپ موجود ہوتے لڑے ہوتے یہ ہو سکتا تھا نہیں ہو سکتا تھا تو پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے جو غلطی کی میری رائے میں لڑتے اس سسٹم کے اندر رہ کر لڑتے اپنا ڈلیوری کرتے لیکن وہ نہیں ہو پایا تو اب پاکستان تحریک انصاف ٹھیک فیصلہ کر رہی ہے کیونکہ خیبر پخت امقہ میں حکومت ہے بہت مضبوط حکومت ہے مخصوص نشستوں کے بعد تو وہاں چلر جیسی حیثیت ہوگی اپوزیشن کی تو پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چھوڑنا چاہیے الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں آپ حکومت خود تنگ آئی ہوئی ہے عدالتوں سے آپ کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں اور یہ جو فارم پینتالیس سنتالیس ہے اس کا خلاصہ کریں گھر بھیجیں اس حکومت کو اسمبلی میں آئیں توڑنییں توڑیں مزید مضبوط منڈیٹ لیں یا آپ کے پاس دو تہائی ہے پھر حکومت کریں چلا کے دکھائیں تو جو کرنا ہے تب کریں ایسے نہیں کرنا چاہیے تو پاکستان تحریک انصاف نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے اس کے علاوہ میں آپ سے ارز کروں فرانکفرٹ میں کیا ہوا ہمارے سامنے ویڈیو آئی جرمنی کے شہر فرانکفرٹ میں پاکستان کے قانسل خانے کے دیواروں کو وہاں پر لگی ہوئی ڈمڈم کی بار کو چھوٹا سا دروازہ اس کو پھلان کر افغان نیشنلز انہوں نے افغانستان کے پرچم تھامے ہوئے تھے ان کے ہلیے سے ان کی ٹوپیوں سے ان کی لباس سے ان کی گفتگو سے ہر چیز سے پتا چل رہا تھا یہ اندر گھسے پاکستانی پرچم وہاں پر لہر آ رہا تھا انہوں نے اس پول پہ چڑھ کے پاکستانی پرچم اتارا اور پھر ان کے اپنے بعض لوگوں نے اکہ دکہ لوگوں نے ان کو روکا بھی لیکن یہ بڑی تعداد میں تھے ہمارے اخباروں میں ریپورٹ ہو رہا ہے آٹھ دس یہ پچیس تیس لوگ تھے اور گھس کر انہوں نے یہ سب کچھ کیا اور کرنے کے بعد یہ وہاں سے پاکستانی پرچم کی توہین کر کے اس کو اتار کے نعرے لگا کے چلے گئے خونسل خانے پر تو تازہ واقعہ اور ابھی جب یہ واقعہ ریپورٹ ہوا ہے تو جو چیزیں آنی اس کے مطابق یہ گزشتہ روز لیٹ آورز کا واقعہ ہے اب وہاں پڑ یہ سب کچھ ہوا اس کے بعد پاکستانی حکام نے جرمن حکام سے رابطہ کیا ہے کچھ گرفتاریاں ہو گئی ہیں فوری طور پر ایکشن لیا جا رہا ہے ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں آہ میں کہتا ہوں نا دو روپے کے چار دانشور ملتے ہیں آپ کو ایسے سوشل میڈیا پر اب نہیں روپے کے چار دانشور ملتے ہیں آپ کو یہ بہت سستے ہو چونکہ چوننی کے دانشور تو یہ آگا ہے کہ جی یہ پاکستان تحریک انصاف والے ہیں مطلب خدا کا خوف کرو ہر چیز پاکستان تحریک انصاف پر ایسے ڈال دی جاتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ مطلب چلیں میں نہیں بولتا یہ بات ورنہ ہر چیز یہ پاکستان تحریک انصاف پر ڈال دیتے ہیں جس طرح سے عجیب و غریب ہے حیرانی ہوتی ہے مجھے کہ مطلب دماغ نہیں ہے کاندھوں کے اوپر جو سر ہے اس میں بھوسا بھرا ہوا ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے افغان نیشنلز ہیں ہمارے ہاں حکام نے پتہ کیا کیا ہے ہم نے جو امریکہ روس کی افغانستان میں لڑائی تھی بلا وجہ ہم گھسے ہیں اور پھر ہم نے ایک طاقت کو پاش پاش کر دیا ہم نے ترانے لکھے ہم نے نعرے لکھے ہماری ایجنسیز دیں جنرل اختر عبد الرحمن ان کا جو کردار تھا ہماری ایجنسیز کا جو کردار تھا اس کے بعد بھی ہم مسلسل انوالڈ رہے اور ہم نے وہاں پر جو کیا اس کے بعد ہم نے اپنے ہاں سرحدیں کھولی کہ جی ہم نے اپنے بازو کھول دی ہے گلے سے لگا لیا اپنے افغان بھائیوں کو یہاں رکھا اور آپ یہ کام کرتے کب ہیں ویل فیر سب سے پہلے اپنی کرنی ہوتی ہے پھر دوسروں کو کرتے ہیں تو اپنے ہاں کھانے کو نہیں ہے آپ نے ان کو تیس چالیس لاکھ کی تعداد میں رکھا ہے یہ تعداد جو ریپورٹ ہوتی سے زیادہ ہو سکتی کیونکہ انہوں نے تو فوری طور پر پاکستان میں آنے کے بعد آپ دیکھئے کراچی میں یہ جب شہر سے باہر نکلتے ہیں آپ انہیں ریاض میں دیکھئے تو ہمارے اپنے بھائیوں کے درمیان ان میں بہت بڑی تعداد میں سے لوگ موجود ہیں جو یہاں کا شراختی کارڈ بنوا چکے یہاں کا پاسپورٹ بنوا چکے ہم میں شامل ہو چکے اور اب آپ ان کو یہاں سے الگ بھی نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے تو ممکن ہے ان میں سے بہت سے لوگ وہاں گئے ہو اور پاکستان جب ابھی گرفتار ہوئے نا تو ڈاکیمنٹس نکل کر آئیں گے پاکستانی پاسپورٹ پر گئے ہو یہ بھی بہت ممکن ہے تو یہ سب کچھ ہمارے ہاں ہوا ہے ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں پھر جو پرویز مشرف کے دنوں میں ہم نے کیا تو ہم نے بڑے بڑے بلنڈر کیے ہیں اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں اپنی سرزمین پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی صورت میں اور جو اب ہمارے پرچم کے ساتھ ہوا ہے اس کی صورت میں انہوں نے پہلے بھی اس طرح کی سوشل میڈیا ویڈیوز آتی رہتی ہیں اس نوعیت کا واقعہ بھی انہوں نے کر دیا ہے تو دیکھنی کی چیزیں اور ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں ان کے لیے سوچنی کی چیزیں ہے کہ ہم ہر بار اپنے کچھ وقتی مفادات کو دیکھ کر کچھ وقتی مالی مفادات کو دیکھ کر جو فیصلے کر لیتے ہیں کتنے خوفناک نتائج ہیں ان کے آج ہمیں یہ فرانک فرڈ میں نظر آ رہا ہے آخر میں میں آپ سے ارز کروں مخصوص نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیا کرنے جا رہا ہے بڑی دلچسپ صورتحال ہے یہ خبر دی روزنامہ جنگ نے اور بتایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پاکستان تحریک انصاف کی وہ لوگ جنہوں نے اب ڈاکیمنٹ زمع کرا کے کہا کہ ہم وابستہ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے سرٹیفیکٹ لیجئے تو اب ایک ایک سرٹیفیکٹ کا وہ وہ تاں مگنیفائن گلاس ایسے رکھ کے ایک ایک سرٹیفیکٹ کا جائزہ لیا جائے گا بینک والے کرتے ہیں جس سائن میچ نہیں کر رہا آپ کا ایک اور سائن کریں بیک پہ سائن کریں بلائیں بندے کو سائن میچ نہیں کر رہا فون کروائیں وہ کام کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ایک ڈاکیمنٹ جو ہے اس کی سکروٹنی کی جائے گا کی جائے گی اور ایک رکنے سمبلی کی جانب سے دو حلف ناموں پر ابھی ابحام موجود ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کر سکتا ہے کیونکہ عدالت کے فیصلے پر عمل درامت کے سوا میں نے آپ کو بتایا تھا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن نہیں کرے گا الیکشن کمیشن کرے گا سپیکر صاحب آگے جا کے اڑ سکتے تو وہاں پھر ایک نئی لڑائی شروع ہو گی لیکن الیکشن کمیشن نے کہہ دی ہم عمل کر رہے ہیں اب عمل کرتے ہوئے آپ کو تاخیلی حربے نظر آئیں گے ڈاکیمنٹ ٹھیک نہیں ہے پورے نہیں ہے آپ کے دستغط میں ایک لائن تھوڑی سی ایسے جا رہی ہے عام طور پر وہ لائن ایسے جاتی ہے اس طرح کی حرکتیں ہو سکتی ہیں تو یہ لوگ جو پاکستان دریگے انصاف والے ہیں یہ عدالت جائیں گے اور کہیں گے جی میں نے جمع کر آیا میں کہہ رہا ہوں میں ہوں جب بینک میں بھی ہوتا ہے نا تو آپ جاتے ہیں اور آپ آپ کا اپنا اکاؤنٹ ہوتا ہے آپ یہ ثابت کرتے ہوں گے تھے جی فرقا رہا ہے لیکن میں ہوں تو پھر وہ مان لیا جاتا ہے تو الیکشن کمیشن آف فاکستان اب باقاعدہ رو پڑا ہے نون لیک کی بی ٹیم رو پڑی ہے کر لیں یہ بھی کر لیں اور کیا آپ نے اس سے پہلے اس طرح کی معاملات میں باقی جماعتوں کے ایسے مگنفائنگ گلاس لگا کے وہ جو گھڑی بنانے والا لگاتا ہے آنکھ پہ وہ لگا کے چیک کیا ہے کبھی نہیں کیا یہاں کر رہے ہیں آپ کیونکہ سسٹم اس وقت باقاعدہ طور پر گھسٹنے پہ آ چکا ہے گھسیڈ کے لائے جا رہا ہے کہ آو یار ڈیلیور کرو قانون کے مطابق کام کرو وہ ایک ساپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر وہاں پر جہاں سے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ یہ درخواست بھی سننے یا آئین کے مطابق ہے وہ درخواست جو آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے کہ چھے مہینے ہوگا جس کو اس کو نہیں سننا یا آئین کے مطابق ہے اس کو سننے آپ لوگ کہہ رہے ہیں ترے سٹے والی درخواست بھی تو نہیں سنی گئی تو یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں یہ جو ستمبر میں آئے تھے تو وہ چار مہینے اس برس کے سات مہینے اس برس کے تب تک کیوں نہیں لگائی تھی اب لگائیے نا فوری طور پر تو لگانی چاہیئے تھی تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بھی اب میں چیف جسٹس صاحب ہیں میں کیا کہوں اس سے آگے تو چیف جسٹس صاحب انصاف انصاف اور صرف انصاف یہ آپ کے منصف کا تقاضہ ہے تقاضے پورے کیجئے حضور ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں